موسیقی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد دلائل بیان کیے تھے اور یہ بات کہی گئی تھی کہ مزید دلائل ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے تین دلیل پچھلے درس میں ہم نے ذکر کی تھی پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوق پر فوقیت فوق کے لفظ سے سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اوپر ہونے کو فوق عربی میں فوق معنی اوپر ہوتا ہے فوق تاہر نیچے اوپر تو فوق کے لفظ کے ساتھ سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوسری دلیل یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ کے لیے علو کی صفت علی کا نام دے کر کے علو کی صفت بتلائی گئی ہے علو مطلق کی سراحت آئی ہے اسی طرح سے تیسری دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کے اوپر ہونے کا ذکر ہے آج ہم چوتھی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے سراحت کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے اپنے عرش کے اوپر بلند ہے اپنے عرش کے اوپر چڑھ کر گیا ہے اس سے اوپر ہوا ہے عالی ہوا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوہ سورة تاہہ کی آیت نمبر پانچ کہ رحمان اپنے تخت پر بلند ہوا مچا ہوا اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے اپنی شفاعت کا تذکرہ کیا ہے قیامت کے دن آپ اس میں فرماتے ہیں فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي فَآتِي رَبِّ نبارک وَتَعَلَى وَهُوَ عَلَىٰ كُرْسِيهِ اَوْ سَرِيرِ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدَا میں جنت کے دروازے پر آؤں گا میرے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا پھر میں اپنے رب سبحانہ وتعالی کے پاس آؤں گا اور وہ اپنی کرسی یا اپنے تخت پر ہوگا اور میں اس کے لئے سجدے میں گر جاؤں گا یہ حدیث صحیح بخاری میں چار ہزار تین سو اکیامن نمبر پر اور صحیح مسلم میں ایک ہزار چونسٹ نمبر پر ہے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی یا اپنی سلطنت پر ہوگا تو یہ اس کی بلندی کی دلیل ہے اوپر ہونے کی دلیل ہے اسی طرح سے آنچمی دلیل یا نوعیت دلیل کی نوعیت انواع الادلہ میں سے یہ ہے یا افراد الادلہ نہیں ہے برحال کہ چیزیں چڑھ کر کے اس کی طرف جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ کر کے اوپر اللہ تک پہنچتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکتو والروح الیہ کہ فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام چڑھ کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ایسے ہی یہ سورہ معارج کی آیت نمبر چار اور سورہ فاطر کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں اور ایسے ہی حدیثِ میراج جو کی متواتر حدیث ہے اور اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے آسمان پر آسمانِ دنیا جو دنیا سے نظر آتا ہے پہلا آسمان اس کی طرف چڑھایا گیا اور ایجابی ہی اس کی طرف بلند کیا گیا چڑھایا گیا اوپر لے جایا گیا پھر آپ دوسرے آسمان میں گئے پھر تیسرے آسمان یہاں تک کی ہوتے ہوتے آپ صدرت المنتحہ تک پہنچے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور پھر آپ کے رب نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی آپ سے کلام کیا اور آپ پر پچاس وقت کی صلات فرض کی آپ نیچے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چھٹے آسمان میں گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ واپس جائیں اور رب سبحانہ وتعالی سے کم کرنے کا سوال کریں پھر آپ اوپر چڑھ کر دوبارہ اوپر چڑھ کر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دخفیق کا سوال کیا کم کرنے کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کم کر کے چالیس کر دیا ایسے ہی آپ چڑھتے اترتے رہے اللہ کی طرف چڑھتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترتے رہے تو آپ چڑھتے اترتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور رب کریم سبحانہ وتعالی کے درمیان آپ کا آنا جانا رہا یہاں تک کی اللہ سبحانہ وتعالی نے پچاس وقت کی صلاحات کو کم کر کے پانچ وقت کر دیا اور کہا کہ عجر و سواب ہم پچاس کر دیں گے ادا پانچ کرنا ہے اور عجر و سواب پچاس وقت کا ملے گا اس حدیث کو حدیث متواتر ہے جیسا کہ میں نے بتایا اور دہائی مشہور ہے اور اس کے لئے آپ جامعہ الاصول میں دیکھیں مجموز زوائد میں دیکھیں اور مسند احمد میں ابن خزیمہ میں اور جو ہے حاکم میں مختلف یعنی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھیں تو بہران میراج کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہاں صلات فرض فرمائی اور اس میں ایک ہی بار اوپر جانے کا ذکر نہیں بلکہ بار بار اترنے اور چڑھنے اترنے اور چڑھنے نیچے آنے اور اوپر جانے کا ذکر ہے مساء علیہ السلام پر نیچے چھٹے آسمان پہ آئے پھر ساتھویں آسمان پہ پھر اس سے اوپر گئے پھر اوپر سے نیچے چھٹے آسمان پہ آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس کی ذات اللہ کی ذات مبارک اوپر ہے اللہ کی بابرکہ ذات سب سے اوپر ہے تو آج ہم صرف انہی دو دلائل پہ اتفا کرتے ہیں اللہ کی طرف چیزوں کا چڑھنا بلند ہونا دو دلائل یا دو نوعیت کے دلائل یہ فرد نہیں ہے بلکہ اس دلیل کے اندر بہت ساری دلیل ہیں اس طرح کی نزول اور سعود تو اللہ کی طرف چیزوں کا چڑھکا جانا تو اوپر ہے اس لیے چیزیں اللہ کی طرف چڑھ کے جاتی ہیں پاکیزہ کلمات چڑھ کے جاتے ہیں عملِ صالح چڑھ کے جاتا ہے فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں جبرینِ امین چڑھ کے جاتے ہیں نبی صاحب محراج میں چڑھ کے گئے بلند ہو کے گئے تو یہ سب جو ہے دلائل بے شمار دلائل اس کے اندر ہیں انشاءاللہ کچھ مزید دلائل کا ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِيهِ وَسَلَّمِ